بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ڈاکٹر آیوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا کلیم آئیڈیا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کلیم آئیڈیا کیا ہوتا ہے کلیم آئیڈیا ہونے کے قاضے کیا ہوتے ہیں کلیم آئیڈیا کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کلیم آئیڈیا کا بیسٹ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جس کے استعمال سے آپ کا کلیم آئیڈیا کا پروپلم انشاءاللہ چند ہی روز میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کلیم آئیڈیا کی دوستو کلیم آئیڈیا ایک سیکشولی ٹرانسمیٹیڈ ڈیزیز ہے اور یہ سیم گنوریا کے سمٹمز رکھتی ہے لیکن یہ گنوریا نہیں ہوتا بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو گنوریا کے سمٹمز مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گنوریا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم آتا نہیں یعنی اس کو گنوریا تو نہیں ہوتا لیکن سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ سیم گنوریا کے ہوتے ہیں تو ایکچولی ان کو کلیم آئیڈیا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کلیم آئیڈیا کی سکریننگ کروانا چاہیے تاکہ پروپر سے ڈائیگلوز ہو سکے یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کلیم آئیڈیا کے ابتدائی طور پر کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوتے یعنی ابتدائی طور پر اگر کسی پیشنٹ کو کلیم آئیڈیا کا پروپلم ہے تو ابتدائی طور پر اس میں کسی بھی طرح کے سمٹمز نہیں پائے جائیں گے اور یہی ایک خطناک کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے یا نہیں تو پھر وہ ٹریٹمنٹ کس چیز کا لے گا اور جب یہ کلیم آئیڈیا کا پروپلم زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی کمپلیکیشنز سامنے آ جاتی ہیں بہت سی پچیتگیاں ہو سکتی ہیں تو اس لیے کلیم آئیڈیا کی سکریننگ ہر سال آپ کو ضرور کروانی چاہیے اور اگر آپ کو کلیم آئیڈیا کا پروپلم ہو تو اس کا فوری سے بھی پہلے آپ کو ٹریٹمنٹ لینے نہ چاہیے تاکہ آپ مختلف طرح کی کمپلیکیشنز سے بچ سکیں اور اگر کلیم آئیڈیا آپ کو ہو یا کسی بھی پیشنٹ کو ہو تو اس سے یہ دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ کلیم آئیڈیا کیسے منتقل ہوتا ہے تو کلیم آئیڈیا اگر آپ کسی سے سیکس کرتے ہیں اور اس کو کلیم آئیڈیا کا پروپلم ہو سکتا ہے اورل سیکس کرنے کی وجہ سے کلیم آئیڈیا کا پروپلم ہو سکتا ہے اینل سیکس کی وجہ سے بھی کلیم آئیڈیا کا پروپلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پینس جو ہے وہ وجائنا میں ہی انٹر ہوگا تو اس کے بعد کلیم آئڈیا کا بیکٹیریا جو ہے وہ منتقل ہوگا ایسا پلکل نہیں ہے بلکہ کلیم آئڈیا ایک ایسی بیماری ہے جو جسٹ سیکشولی آرگنز کے ٹچ ہونے سے بھی پھیل سکتی ہے اور اگر ماں کو ہو تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے میں بھی کلیم آئڈیا منتقل ہو سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کلیم آئڈیا کیسے منتقل ہوتا ہے ایک سے دوسرے لوگوں میں تو یہ بھی جان لیجئے کہ کلیم آئڈیا جو ہوتا ہے اس کی قاس جو ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے تو چلیے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کلیم آئڈیا کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں تو جیسا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ابتدائی طور پر کلیم آئڈیا کے کسی بھی طرح کے سمٹمز نہیں ملتے لیکن جب یہ زیادہ دیر رہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے سمٹمز جو ہیں وہ ملنے لگتے ہیں تو اگر کلیم آئڈیا کا پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو پشاب کے ساتھ جلن ہو سکتی ہے اگر کسی کو کلیم آئڈیا کا پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے پشاب کرنے کے ساتھ درد ہو سکتی ہے کلیم آئڈیا کی وجہ سے پشاب کی نالی میں درد ہو سکتی ہے کلیم آئیڈیا کی وجہ سے مردوں کے ٹیسٹس میں سوجن ہو سکتی ہے اور مردوں کے ٹیسٹس میں درد بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میلز کے پینس سے مادے کا اخراج ہو سکتا ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں فی میلز کے سیمٹمز کی تو فی میلز میں لکوریا رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یورن کرنے کے ساتھ درد ہو سکتا ہے یورن کے ساتھ برننگ سنسیشن یعنی جلن ہو سکتی ہے اور یہ بعض اوقات فیلوپین ٹیوب میں انفیکشن کا باعث بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پی آئی ڈی کا پرابلم ہو سکتا ہے اور پی آئی ڈی ہونے کی وجہ سے نوزیا ہو سکتا ہے اور فیور یعنی بخار ہو سکتا ہے تو یہ تھے اس کے سنڈرمز چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیسٹ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اور بیسٹ ہومیوپیتھک کی بیسٹ اور فرسٹ میٹیسن ہے اپی سمیل تھرٹی اگر پشاب کم آتا ہو اور ساتھ میں پشاب کرنے کے ساتھ ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہو تو پھر اپی سمیل تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میٹیسن ہے یہ صبح دوپہن شام یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں دی جا سکتی ہے آپ یہ دن میں تین بار یوز کیجئے اس سے کلیم آئی ڈیا کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ میڈیسن کی تو وہ ہے سیپیا تھرٹی اور یہ زیادہ تر عورتوں میں دی جاتی ہے اگر کسی فیمیل کو کلیم آئی ڈیا کا پرابلم ہو وہ دبلی پتلی ہو چہرے پہ بھورے داغ ہو اور اس کا ایک بڑا سمٹم یاد رکھئے کہ وہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے سیکشوالی آرگن نیچے کی جانب گر رہے ہیں یعنی ان کے سیکشوالی آرگن میں نیچے کی جانب ان کو دباؤ محسوس ہوتا ہے لکوریا ہو سکتا ہے اگر ایسے سیمٹمز ملیں تو سیپیا تھرٹی بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائیے اس کے استعمال سے انشاءاللہ کلیم آئی ڈیا کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ میڈیسن کی تو وہ ہے کیریہ سوٹ 200 کیریہ سوٹ 200 فی میلز میں میلز میں یعنی مردوں میں عورتوں میں یہ دونوں میں دی جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کے سیمٹمز دو تین سیمٹم یاد رکھ لیجئے اگر جو پینہ سے یا ویجائنہ سے مواد نکلتا ہے اس میں بہت زیادہ بدبو پائی جاتی ہو اور ساتھ ہی جہاں بھی وہ لگے تو وہ جگہ چھل جائے بس یہ دو سیمٹم یاد رکھئے ایک بدبو بہت زیادہ ہونا دوسرا وہ مواد جہاں بھی لگے وہ جگہ چھل جائے تو کیریہ سوٹ 200 بہت ہی ایفیکٹیم میڈھن ہے یہ صبح دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائے اس کے استعمال سے کلیمائٹیا کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نیکسٹ میڈیسن کی بات کریں تو وہ ہے نیٹرمیور 30 اور یہ ہم دیتے ہیں زیادہ تر فی میلز کو یعنی یہ عورتوں کو زیادہ دی جاتی ہے اگر کسی بھی فی میل کو عورت کو کلیمائٹیا کا پرابلم ہو اور اس کو آفٹر انٹر کورس بہت زیادہ ویجائنہ میں درد ہوتا ہو اور انٹر کورس کرتے وقت بھی ان کو درد ہوتا ہو جلن ہوتی ہو تو نیٹرمیور 30 بہت ہی ایفیکٹیم میڈیسن ہے یہ صبح و دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائیے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے کلیمائٹیا کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا نیٹسٹ میڈیسن کی بات کریں تو وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم 30 ارجنٹم نائٹریکم 30 یہ بھی زیادہ تر فی میلز کو دی جاتی ہے اور اس کا بس ایک سیمٹم یاد رکھئے کہ اگر کسی فی میل کو کلیمائٹیا کا پرابلم ہو اور انٹر کورس کرنے کے بعد اس کو بلیڈنگ ہونے لگے تو ارجنٹم نائٹریکم 30 بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح و دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائیے اس کے استعمال سے انشاءاللہ کلیمائٹیا کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نیٹ میڈیسن کی بات کریں تو وہ ہے پیٹرو سلینم 30 پیٹرو سلینم 30 یہ مردوں میں یوز کی جاتی ہے یہ میلز کو دی جاتی ہے اگر کسی میل کو کسی مرد کو کلیمائٹیا کا پرابلم ہو اور اس کے پینس سے وائٹ کلر کا ڈسچارج ہوتا ہو اور اس کے پینس میں اس کو ایسا محسوس ہو جیسے کچھ رینگ رہا ہو پشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو پشاب کرنے کے ساتھ جلن ہوتی ہو تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صبح و دوپہر شام دن میں تین بار یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ کلیمائٹیا کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نیکسٹ میڈیسن کی بات کر لیتے ہیں تو وہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے مردوں اور عورتوں یہ دونوں میں دی جاتی ہے اور وہ ہے مرک سال تھرٹی مرک سال تھرٹی آپ تب یوز کروائیں گے اگر ہر گھینٹے میں پشاب کے لیے ضرور جانا پڑتا ہو اور ایک دم سے جانا پڑتا ہو یعنی اگر کلیمائٹیا کا پرابلم ہو اور ہر گھینٹے میں پشاب کے لیے ضرور جانا پڑتا ہو تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور اگر پشاب کے ساتھ جلن ہوتی ہو تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے لیکن اس کا بس ایک ہی بڑا سمٹم آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہر گھینٹے میں چوبیس گھینٹے میں چوبیس بار ہی پشاب کے لیے جانا پڑتا ہو اچانک جانا پڑتا ہو تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ صوبہ دوپہر شام دن میں تین بار یوز کروائیے اس کے استعمال سے کلیمائٹیا کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ اور لاسٹ میڈیسن کی بات کریں تو وہ ہے کینثرس مدر ٹنکچر کینثرس مدر ٹنکچر آپ تب بھی یوز کروائیں گے جب کسی بھی میل یا فی میل کو کلیمائٹیا کا پرابلم ہو اس کو پشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو اور پشاب کے ساتھ چلن بھی ہوتی ہو اور اس کے ساتھ ہی پشاب کترہ کترہ کر کے آتا ہو تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ میلز اور فی میلز دونوں میں یوز کروائی جاتی ہے یہ اب دس کترے صبح دس دوپہر دس شام دن میں تین بار یوز کروائیے اس کے استعمال سے کلیمائٹیا کا پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اگر آپ کسی اور ڈیسیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا آن لائن ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو میرے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ